پہلا گروپنگ دوسرا کیپٹنسی تیسرا آپ نے پچھ نہیں پڑی پچھ نہیں پڑی تو آپ پروپر ٹیم ہی نہیں لے کے گئے آپ بیٹس میں نے پانچ اوپنر لے گئے ویڈل آرڈر لے کے نہیں گئے بیج میں پرچیاں بھی چلی گئیں آپ کا پی سی بھی اوپر سے لے کے نیچے تک سفارشیوں سے دو نمبر لوگوں سے بھرا پڑا ہے کروڑوں عربوں کا بجٹ ہے تمہارا یہ تمہارا کام ہے لے کے آؤ پروپر پروفیشنلز لے کے آؤ جن کو پتا ہو کہ ہم نے ٹیلنٹ کس طریقے سے نکالنا ہے بڑا آپریشن پہلے یہاں پر ہوگا پھر ٹیم میں آؤ ٹیم میں جو گروپنگ ہے جو بڈے ہوگئے ہیں جو نہیں کھیل سکرے جن کی نیتیں خراب ہیں سب کو باہر نکالو جب تو قوم کو نظر آرہا ہو نا کہ نہ ان میں شرم ہے نہ ان میں حیاء ہے نہ ان کو تکلیف ہے نہ ان کو احساس ہے نہ یہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر قوم بھی دعائیں نہیں کرتی اور پھر جب دعائیں نہیں ہوتی نا تو پھر کئی سے بھی بادل آ جاتے ہیں برس جاتے ہیں اور آپ کی زلدت کا باعث بنتے ہیں ویل سی پاڈکاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے فیض صاحب کا یہ شیر نہ جانے کتنی دفعہ پڑھا وہ بھی کرکٹ کے حوالے سے ہی اور انہی میچز کے دوران لیکن آج پورے کا پورا پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ سلجائیں بے دلی سے یہ علجے ہوئے سوال سلجائیں بے دلی سے یہ علجے ہوئے سوال و جائیں یا نہ جائیں نہ جائیں کہ جائیں ہم پھر دل کو پاس زبد کی تلقین کر چکے اور امتحان زبد سے پھر جی چُرائیں ہم آؤ کہ آج ختم ہوئی داستانِ عشق آؤ کہ آج ختم ہوئی داستانِ عشق اب ختمِ عاشقی کے فسانے سنائے ہم تو آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ختم عاشقی کا ایک فسانہ سنانے ایک رونا رونے آیا ہوں آپ کے سامنے وہ رونا جو پوری قوم کو مایوس کر گیا جس نے پوری قوم کے سر شرم سے جھکا دیئے پوری قوم کے دل توڑ دیئے اور یہ غم عاشقی کا فسانہ کسی اور نے تحریر نہیں کیا بلکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے تحریر کیا ہے ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو گئے ہیں کل جیسا کہ سوچا تھا فلوریڈا میں بارش ہو گئی اور امریکہ کا اور آئرلینڈ کا میچ واشڈ آؤٹ ہو گیا اور امریکہ کو ایک پوائنٹ مل گیا اس طریقے سے اس کے پانچ پوائنٹس ہو گئے اور پاکستان اب زیادہ چار پوائنٹس ہی حاصل کر سکتا ہے اس طرح انڈیا اور امریکہ سوپر ایٹ میں پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ نیو زیلنڈ اور شرلنکا بھی سوپر ایٹ محلے سے نکل چکے ہیں انگلینڈ موسٹ پرابلی اس گئنگ تو میک اٹ تو دہ سوپر ایٹ سو تین ٹریس پینگ نیشنز سوپر ایٹ میں نہیں پہنچی ہیں اور پاکستان ان میں سے ایک ہے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں نا جانے کتنے اور کھیل ہیں جو کھیلے جاتے ہیں ارشد ندیم جیولن ٹھینکتا ہے اور اس غریب کے پاس جوتے نہیں ہیں وہ بچارہ کہیں سے ادھار مانگتا ہے کسی سے سپانسرشپ مانگتا ہے اکیلہ جا جا کے گراؤنڈز ڈھونتا ہے کوچ ڈھونتا ہے کس طریقے سے وہ محنت کرتا ہے اور جا کے وہ آپ کے لئے کوئی ریکارڈ بناتا ہے کوئی ایک تمغہ لے کے آتا ہے اس کی کوئی سرپرستی نہیں کرتا اور یہ پھٹے وے سور ہیں جن کو کہ آپ پال پال کے کھلا کھلا کے بڑا کر رہے ہیں ان کو آپ نے اس طرح رکھا ہے جیسے راجوں مہاراجوں کو رکھتے ہیں ان کے آپ کانٹریکٹس دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں ان کو سپانسرشپ ملتی ہیں فلانا اٹائر یہی تو فلانا ہے وہ کیا بات ہے جی فلانا مشروع وہی تو یہ ہے کروڑوں کے کانٹریکٹس یہ ایڈز کمپنی سے لیتے ہیں انڈورسمنٹ سے لیتے ہیں کانٹریکٹس ان کے علیدہ ہیں لیگز یہ علیدہ کھیلتے ہیں ان کا فائنانشل سٹیٹس دو سال کے اندر اندر وہ ہو جاتا ہے جو دو نسلیں لگتی ہیں کسی ایک عام آدمی کو وہاں یا تین نسلیں جو محنت کرتا رہے اور خوش نصیبی بھی ہو اور تب کہیں جا کے کوئی وہاں تک پہنچے نہ آپ کی تیم کے پاس کوئی پلان تھا نہ آپ کی تیم میں کوئی جذبہ تھا نہ آپ کی تیم کے اندر یہ احساس تھا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے باور صاحب کیا کہا تھا آپ نے ٹورنمنٹ سے پہلے کیا کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے سیکھے ہیں انہاں سمجھ آئیے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ جب آپ ٹورنمنٹ میں جاتے ہیں نا یہ ایک جنگ ہوتی ہے سیکھنا آپ نے پہلے ہوتا ہے جب آپ جنگ میں کہتے ہیں نا میں جا کے سیکھوں گا تو اگلے آپ کا سر کلم کر کے تشتری پہ رکھ کے آپ کے امی ابو کو پہنچا دیتے ہیں اب سمجھ آئیے آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا تھا اگلوں نے کلم کیا آپ کا سر اور تشتری میں رکھ کے بھیجوا دیا واپس آئیں واپس آگے اپنے گھر میں بکرا ویڑا کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے تو سبق حاصل کر رہی ہے آپ نے پہلے کچھ نہیں سیکھا چلیں ذرا ایک دفعہ پوسٹ موٹم چھوٹا سے کر لیتے ہیں سب سے پہلی چیز پلیئرز میں گروپنگ ہے کپتانی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے مجھے نہیں پتا دو پلیئرز جو پچھلے 50 آورز کے ورلڈ کپ میں ہر ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کپتان کو گالیاں دے رہے تھے کپتان کے بارے میں غلیظ ترین گفتگو کر رہے تھے ان کو آپ ٹیم میں واپس لے آئے کس لیے کہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ہار نہ جائیں ایک بات یاد رکھئے جب آپ خوف کے بیس پر کوئی دیسیجن کرتے ہیں نا جو فیصلے جن کے محرکات خوف میں مبنی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈیزاسٹرس دیسیجنز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ریٹائرمنٹ سے واپس بلا رہے ہیں آپ نے عامر کو بھی ریٹائرمنٹ سے واپس بلایا آپ نے عماد وسیم کو بھی ریٹائرمنٹ سے واپس بلایا اور دونوں نے پچھلے اس میں بیٹھ کے جو کچھ بولا بابر آزم کے بارے میں وہ بھی آپ کو پتا ہے پھر آپ نے شاہینہ فریدی کو کہا یہ ٹی ٹوئنٹی کا کیپٹن ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سیریز کے بعد تھوڑا مار کے ہٹا دیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد ٹیم کے اندر ایسا ایک will they be geled in as a unit will they have any spirit اپنی کرسی بچانے کے لیے صرف اس لیے کہ پی سی بی کی منجمنٹ کو کوئی question نہ کرے اور کسی طریقے سے یہ سوپر ایڈ تک پہنچ جائیں اور ہماری عزت بچ جائے لیکن جب decisions کے پیچھے نیتیں درست نہیں ہوتی نا تو کبھی بھی ان کا پھل درست نہیں آتا ان کا result درست نہیں آتا آپ کے پاس کم لڑکے تھے آپ اور نئے fresh blood کو نہیں لاسکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا یہ سب سے بڑی غلطی ٹیم میں grouping ہے وہ ایک ٹیم ہو کے کھیلتے ہی نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ٹیم ایک جذبہ ہی نہیں ہے ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں اور یہ آپ کو بھی پتا تھا کہ ٹیم میں grouping ہے آپ نے اس کا کچھ نہیں کیا چلیں کوئی بات نہیں پہلی غلطی تو یہ ہے اب سرجری جو کرنی ہے نا جڑا بڑا operation کرنا ہے نکوی صاحب ادھے چیز خیال رکھنا کہ جیڑی grouping ہوئی ہے نا kindly look into that aspect as well دوسرا ایک کپتان جو پچھلے ورلڈ کپ میں فیل ہو گیا آپ نے ہر سیریز میں دیکھا ہے کہ اس میں aggression نہیں ہے وہ ایک aggressive کپتان نہیں ہے وہ اچھا بیٹسمن ضرور ہے وہ ورلڈ کلاس بیٹسمن ضرور ہے لیکن وہ کپتان اچھا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے کوئی اگلا کپتان groom کیا نہیں کیا آپ نے ایک کپتان بنایا اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا مارا you kicked him and threw him out again اور پھر اسی کپتان کو واپس لے آئے اور اس نے پھر ویسی کپتانی کی کیونکہ وہ اس کی نیچر میں ہے ایک شاٹ پڑتی اگلا سلپ نکال کے باہر لے آتا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ دوسری غلطی کپتانی کی ہے پہلی grouping کی ہے تیسری غلطی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں پتا تھا کہ وہاں پر پچھے کیسی ہیں کیا کسی نے پتا بھی کیا کہ ہمارے میچز شروع کے سارے امریکہ میں ہیں امریکہ کی پچھز بنی کیسی ہیں کسی نے آکے دیکھا کسی نے آکے یہ سوچا کہ یہاں پر پچھے کیسی بن رہی ہیں ہم نے ٹیم سیلیکشن کرنی ہے تو ہم کیسی کریں کیوں نہیں ریڈ کیا گیا کیوں کسی بندے کو یہاں پر اتنی بڑی فورس رکھی ہوئی ہے پی سی بی نے ایسے لوگ ہیں بیس بیس پچیس پچیس سال سے بیٹے ہوئے ہیں لکھوں پر تنخواہیں لے رہے ہیں ٹوٹل آئی واش اپنی نوکریاں پکی کیوئی ہیں ایک چیئرمن آتا ہے اس کو گولیاں دیتے ہیں کالی پیلی میٹھی کھٹی دوسرا آتا ہے اس کو دیتے ہیں جتنی دیر میں چیئرمن کو پتا چلتا ہے کیونکہ سیاسی ہوتا ہے وہ بھی چلا جانتا ہے اگلا بندہ آندہ ہے پھر نویاں گولیاں وہی سارا کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں کوئی پرانی گولیاں اور نیا چیئرمن اسی طرح ٹکے میں ہیں سال ہا سال سے کوئی پالیسی میکنگ نہیں ہے کوئی ان کی پاس ایک پلان نہیں ہے کوئی پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں ہے بس پی ایس ایل کرا لو اس میں جو لڑکے کھیل رہے ہیں ان کو اٹھا لو کہاں گئی قائد اعظم ٹروفی کیا اس میں لڑکے جو پرفارم کر رہے ہیں کون سے بولر کون سے بیٹسمن کھیل کھیل کے لوگ زندگیاں گال کے مر گئے کچھ نہیں کیوں نہیں بھیجے گئے لوگ پچز کیوں نہیں ریڈ ہی گئی تیسری چیز اب پچز ریڈ نہ کرنے کا نقصان کیا ہوا دو نقصان ہوئے اس ٹیم میں آپ پانچ اوپنر لے کے گئے بابر آزم کو بھی اوپنر لے کے گئے رزوان کو بھی اوپنر لے کے گئے عثمان کو بھی اوپنر لے کے گئے سائم ایوب کو بھی اوپنر لے کے گئے فخر زمان کو بھی اوپنر لے گئے پانچ اوپنر آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ پچھیں کیسے کھیلیں گی تو آپ میڈل آرڈر بیٹسمن لے کے جاتے آپ عبداللہ شفیق کو لے کے جاتے ایک لڑکا جو کہ کھڑا ہو سکتا ہے بلے کے ساتھ روک سکتا ہے کیوں نہیں لے کے گئے میڈل آرڈر بیٹسمن اگر آپ کو پتہ ہوتا یہ پچھیں کیسی ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا کہ افتخار چاچا نہیں چلے گا یہاں پر جو آنکھیں بند کر کے اس کو صرف ایک شوٹ آتی ہے وکٹے کور کرو اور ہر گیند میڈ وکٹ اگلے پاگل ہیں کیوں نہیں کیا گیا اس طرح کیوں پانچ اوپنر لے کے گئے ہو ایک اس کو آزم خان کو لے کے ہو موٹے کو جس سے بھاگا نہیں جاتا شہداب کو لے کے ہو جس کو پتہ ہے کہ فیلڈ سپنر ہے اس کو ایزا آل راؤنڈر لے گئے ہو بولنگ اس سے کروائی نہیں ہے عمال وسیم کو بھی تم ایزا بول لے کے گئے ہو آل راؤنڈر لے کے گئے ہو بولنگ اس نے کی ہے لیکن بیٹنگ میں کیا کیا ہے انڈیا کے میچر بھا دیا ہے افتی بیجمن وارڈ ہے کھیلے ہی نہیں کیسے جاتا اور عزوان صاحب آپ کو اللہ نے عزت دے دی ہے نا تو ڈرامے تھوڑے کم کرو یار فوکس آن ڈا گیم وہ لائم لائٹ چھرانے کے چکر میں نہ بنو نمازی پریزی آدمی ہو یہ اداکاری رہنے دو اداکاروں کے پاس یہ جو گٹا اے فلانا دائید مار رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گئے یہ شودی آرکتان چھڑ دے یار فوکس آن ڈیور گیم جو میں نے باتیں بتائی پہلا گروپنگ دوسرا کیپٹنسی تیسرا آپ نے پچھ نہیں پڑی پچھ نہیں پڑی تو آپ پراپر ٹیم ہی نہیں لے کے گئے آپ بیٹس میں نے پانچ اوپنر لے گئے میڈل آرڈر لے کے نہیں گئے بیچ میں پرچیاں بھی چلی گئیں فلانا اس کا دماد ہے فلانا اس کا پتر ہے فلانا فلانا ہے فلانا فلانا ہے میں کیا کہوں اس پہ اسی کا تیسرا نقصان کیا ہوا دوسرا نقصان کیا ہوا یہ جو آپ نے پچھ ریڈ نہیں کی اگر آپ نے پچھ ریڈ کی ہوتی آپ میرا پہلا جو میں نے کرکٹ کے اوپر بلوگ کیا آپ پشک وہ دیکھ لیجئے گا میں نے بار بار یہ بات کہی مو میں بال مت کرنا مو میں بال مت کرنا اور کچھ نہیں آپ نے شریلنکا کا اور میچ وہ دیکھ لیا ہوتا ساؤٹ ایفریکہ والا آپ کو اس سے بھی پتا چال جاتا کہ ان پچھز پہ بال آپ نے کھینچ کے کرنی ہے آپ مو میں کریں گے آپ کو کٹ پڑے گی آپ مو میں پڑیں گے آپ کو کٹ پڑے گی بال آپ مو میں کرتے گئے آپ کٹے کھاتے رہے اگر آپ لوگوں نے پچھز ریڈ کی ہوتی آپ نے اپنے بولرز کو اس طریقے سے ٹرین کیا ہوتا کیونکہ ان میں اتنا دماغ تو ہے نہیں کہ وہ امیجیٹلی دیکھ کے تو اسی وقت سمجھ جائیں آپ یہ جو آخری میچ آپ نے کھیلا ہے کینیڈا کے ساتھ اس میں آپ دیکھ لیں آمبر نے کھینچ کے بال کی ہے رن نہیں پڑے میرے خالق تیرہ کے چودہ رن اس نے دی ہیں ٹوٹل اور دو تین وٹے نہیں ہیں آپ پیچھے کھینچ کے کریں گے تو وٹے ملیں گی تو یہ تین چیزیں آپ کو بتا دیں اور تیسری کی آف شوٹ آگے سے دو آپ کو بتائیں گے میجر ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فیلئر ہو رہا ہے اور ایک اور بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیم منجمنٹ ہے پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے گئے ہیں پاکستان کی ہسٹری کا جو بیسٹ ٹی ٹوئنٹی بولر تھا نا وہ کون تھا عمر گل عمر گل کو کس نے اٹھا لیا افغانیوں نے اور وہ وہاں پر اس وقت نہ ببر شیئر پیدا کر رہا ہے ان کے بولر آکے بول کرتے ہیں بیٹسمن کے بیچ میں سے گزر جاتے ہیں پہنچے ہیں انگلیس سوپر ایٹ میں اور کچھ پتہ نہیں سیمیوں میں پہنچے ہو تم کھلاو عجومیاں کو حضر محمود ساتھ ما شاء اللہ سیاسی وابستگی ہو تو بھائی ایسی ہو کبھی آپ سپورٹس منسٹر بن جائیں اور وہاں سے اتنے تو ٹیم منجمنٹ میں آ جائیں کیونکہ امریکہ جا رہے ہیں تو امریکہ کے چکر لگائیں وہاں بریاد صاحب اتنا موٹا پیٹ چھوڑا ہوئے سنے ان کی کوئی آڈیو لیگ بھی ہوئی ہے جس میں وہ لوگوں سے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈالر دے دو تو تصویر کچھوا دوں گا اتنے ڈالر دے دو تو تمہارے ساتھ کھانا کھالیں گے آپ پلیئرز کی وہاں پر یہ ان کی مارکٹنگ بھی کر رہے ہیں ساتھ جا کر یہ آپ کا کام تھا یہ آپ ٹیم مینجمنٹ لے کے گئے میں ہیں نکمی صاحب وہاں کیا کرنے گئے تھے کوئی ریزن تھا مال مفت دلے بے رہے ہیں جتنے مرضی لوگوں کو بھیجنا ہے بھیج دو فیملیز کے ساتھ بھیج دو جاؤ کون کوچ ہے کون بولنگ کوچ ہے کون بیٹنگ کوچ ہے کون فیلنگ کوچ ہے یا پروپر لوگ رکھو یہ لوگ نہیں ڈیلیور کر رہے ہیں اوپر سے لے کے چاہے کوچنگ سٹاف ہو چاہے نون کوچنگ سٹاف ہو آپ کا پی سی بی اوپر سے لے کے نیچے تک سفارشیوں سے دو نمبر لوگوں سے بھرا پڑا ہے ان کو فارق کرو بھائی پی سی بی کو ری سٹرکچر کریں بہت ضروری ہے کوئی پلیئرز ڈیولیپنٹ پروگرام شروع کرو بھائی پلیئرز ڈیولیپنٹ پروگرام شروع کرو کوئی ٹیلنٹ ہنڈ شروع کرو وہ لہور کلندر والے کا کام نہیں ہے کہ وہ گلیوں سے لڑکے لے کے آئے تمہارے لیے کروڑوں عربوں کا بجٹ ہے تمہارا یہ تمہارا کام ہے لے کے آؤ پروپر پروفیشنلز لے کے آؤ جن کو پتہ ہو کہ ہم نے ٹیلنٹ کس طریقے سے نکالنا ہے بڑا آپریشن پہلے یہاں پر ہوگا پھر ٹیم میں آؤ ٹیم میں جو گروپنگ ہے جو بڈے ہوگئے ہیں جو نہیں کھیل سک رہے جن کی نیتیں خراب ہیں سب کو بار نکالو کپتان بدلو بھائی شاید افریدی صاحب بھی فرما رہے ہیں شاہین افریدی کی کپتانی میں کھیلتا تو بابر آزم کی عزت بڑھتی ہو بات یہ ہے بھائی کہ افریدی صاحب آپ کا دماد ہے آپ کا کہنا بنتا نہیں ہے آپ بہت بڑے کھلاڑی ہیں آپ کیوں ان باتوں میں پڑھتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں مت کریں یہ کسی کی بھی سائیڈ آپ مت لیں یہ باتیں اگر آپ میں کرنی بھی ہیں تو یہ آپ اندر بیٹھ کے کریں آپ کا اتنا انفلوئنس ہے کہ آپ بی سی بی کے چیئرمن کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کے بیانات نہ دیں اب تو کہانی ہو گئی جو ہونی تھی اور شاہین ایک فاسٹ بولر ہے اس کی فٹنس مجھے ویسی ڈائسی لگتی ہے مجھے نہیں پتا کہ if he can be that kind of a کیپٹنسی مٹیریل or not لیکن بات درست ہے کہ اس کو ہم نے پورا ٹائم نہیں دیا تھا دیکھے دیکھ لیں اس نے لاہور کلندر کو دو ٹورنمیٹس جتائیں ہیں ہو سکتا ہے آگے بھی جتا دیں maybe let's see اس دفعہ قدرت کا نظام بھی نہیں چلا اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ قوم نے بھی آپ کے لئے دعا نہیں کی قوم تب تک دعائیں کرتی ہے جب اس کو اپنے کھلاڑیوں میں غیرت نظر آ رہی ہوتی ہے جب تک انہیں اپنے کھلاڑیوں کے چہروں پر وہ ندامت دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ ہار کے بھی انہیں دکھ ہے جب ان کو لگتا ہے کہ ہماری ٹیم نے پوری کوشش کی ہے لڑے ہیں چلو نہیں ہوا تب قوم دعائیں کرتی ہے جب قوم کو نظر آ رہا ہو نا کہ نہ ان میں شرم ہے نہ ان میں حیاء ہے نہ ان کو تکلیف ہے نہ ان کو احساس ہے نہ یہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر قوم بھی دعائیں نہیں کرتی اور پھر جب دعائیں نہیں ہوتی نا تو پھر کہیں سے بھی بادل آ جاتے ہیں برس جاتے ہیں اور آپ کی ذلت کا باعث بنتے ہیں ذلت کا باعث آپ خود ہیں اپنے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی بہرحال جی اس پورے برلڈ کپ میں صرف ایک پوزٹیف تھا اور وہ تھا نسیم شاہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اسی طرح رکھے اس کی گیم مزید پالش ہو ہی بس دو اولی فیس سیونگ گریس فر پاکستان ہی بولڈ ویل جو وہ انڈیا کے خلاف گیا اس نے بیٹنگ بھی جیتنی کی اس نے جگرے کے ساتھ کی کوشش کے ساتھ کی بس باقی ٹوٹل زیرو بٹا زیرو کیا مینجمنٹ کیا کھلاڑی سب پہ تف اور سمجھا رہی ہے بات اب اگلے ورلڈ کپ میں آپ کو نا پہلے وہ کھیلنے پڑیں گے کوالیفائرز جا کے کھیلنا نمیبیا کے ساتھ یوگینڈا کے ساتھ یہی طرح ہی ہے کہ ایک ٹیم میں کھیلنے والا لڑکا کسی پروفیشنل ٹیم میں اور محلے کے بچوں کے ساتھ جا کے میچ کھیلنا پڑے کوئی شرم ہونا تو ڈب کے مر جاؤ سمجھا یہ بات لیکن وہ ہے نہیں تم لوگوں میں آگے پھر یہاں پر آگے دھنیا نکالو گے پروگراموں میں بیٹھ کے سٹائل مار کے کدھی اتھے تھے کدھی اتھے بس یہ کروالو ان لوگوں سے لانت ہے یار اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا بہرحال جی کرکٹ اتنا ہی ہیں ٹی ٹوینٹی کے لیے جتنا پوڈکاست تھا وہ کر دیئے اب دیکھیں اگر سیمی فائنل فائنل میں کوئی گیم بنی دل چاہا تو کر لیں گے وگرنا وہ کیا کہتے ہیں کہ تم آج کچھ بھی نہ بولو کہ دل اداس بہت ہے کرکٹ کے لیے اتنا ہی جی اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ